موسیقی نوستکار دوستو OCN نیٹورک پہ آپ کا صورت آج دن میں کئی درشکوں کے میسیج آئے کہ روحیت ویمولا پر آپ ایک پروگرام جرور کریں اور اسی وشیہ پر چرچہ کرنے کے لیے ہم اس طرح اپاستت ہیں روحیت ویمولا پرکران دو ہزار سولہ کا ہے ابھی دو ہزار چوبیس میں ہم ہیں یعنی آٹھ ورش پرانا ہے اور اس پر ناکیول انڈین پارلیمنٹ پر جم کر کے انگامہ ہوا سنسد کے بھیتر بھی سنسد کے باہر بھی اور ایک آدھ نہیں دو دو ستر جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈسٹروائی کیے گئے برباد کر دیئے گئے اور دیش بھر کی یونیورسٹیز میں کیمپسز میں اس کو لے کر کے جبردست راجنیتی کی گئی اور جاہیر ہے کانگریس اور وامپنتھی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کے اس مددے کو اچھال رہے تھے دیش کے باہر بھی یعنی ویدیشوں میں بھی ایک دلت شاتر کی ہتیا کو لے کر کے آتما ہتیا کو ہتیا بنا دیا گیا اور آتما ہتیا کے لیے اس کو مجبور کیا گیا کچھ اس طرح کی چیزیں ویدیشوں میں بھی فیلائی گئی بہت بڑا ایشو اس کو بنانے کی کوشش ہوئی تھی ایک تو ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روحیت ویمولہ جب دلت تھا ہی نہیں تو اس کو دلت دلت بتا کر کے اس پر راجنیتی روٹیاں کیوں سے کی گئی نشانے پر کون تھا سیدھے اسمرتی ایرانی تھی جو دو ہزار چودہ میں راہل گاندی کے خلاف پمیٹھی سے لڑی تھی یا پھر سیدھے پردہان منتری ناریندر موڈی اور بھارتی جانتہ پارٹی تھے جو ناکی اول بہوجن سماج پارٹی کا پورا ووٹ بینک ایک طریقے سے ہڑپ کر گئے تھے کبجہ کر لیا تھا بلکہ الگ الگ راجیوں میں کانگریس پارٹی کا بھی جو ووٹ بینک تھا وہ ایک طریقے سے بھارتی یا جانتہ پارٹی نے نگل لیا تھا پوری طریقے سے اور الگ الگ راجیوں میں بھی کیندر میں بھی جو ونچت ورگ کے لوگ ہیں ان کو پرطنی ضد بھی دیا گیا تھا تو اس کے کارنوں کے پیچھے جانے کی کوشش کریں کہ نمبر تین کلوزر ریپورٹ لگ جاتی ہے جتنے آروپی بتائے جا رہے تھے سب کو کلین چٹ مل جاتی ہے اس کے باوجود پھر روحیت ویمولا کی بہن کو ماں کو اور بھائی کو موٹی ویٹ کیا جاتا ہے کہ جائیے چیف منسٹر کو گیا پن دی جی ہے پھر ڈی جی پی کا بیان آتا ہے کہ ہم بھلے ہی کلوزر ریپورٹ لگ گئی ہے لیکن کوٹ سے اس کی پرمیشن لیں گے کہ اس کی پھر سے جانچ شروع کرائی جائے یعنی آٹھ سال ہو گئے جانچ ہوتے ہوتے کلوزر ریپورٹ لگ بھی گئی اور اب اس کی پھر سے جانچ ہوگی کیوں جانچ ہو رہی ہے اس کی بھی پڑتال کریں گے میرے ساتھ جڑ رہے ہیں پریاغ راج سے ورشت پترکار انپام مصر انپام جی کو جوڑ کر کے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے بہت باغت ہے آپ کا انپ جی آٹھ سال بعد کلوجر ریپورٹ لگی اور اب وہاں کے ڈی جی پی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم پھر سے اس کی جانچ شروع کرائیں گے کیوں شروع کرائیں گے کیونکہ ان کی سینٹرل لیڈرشپ جو ہے وہ خود اس پورے ماملے میں جس کو کہتے ہیں ننگی ہے راحل گاندی نے سب سے زیادہ اچھل پود کی تھی پارلیمنٹ کے بھی تربی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اور اب انہی کی پارٹی کی وہاں سرکار ہے تو یہ جو کلین چٹ ملی ہے اس مرتی ایرانی سے لے کر بندارو دت تاترے اور وہاں کے مل سی اور وہاں کے جو آپ کے کل پتی تھے ان سب کو تو کہیں نہ کہیں کٹ گرے میں راہ گاندھی اور ان کی کل پولٹکس کھڑی ہو گئی ہے اس لیے پھر سے جان شروع کروا دو دیکھیں سب کسان ہو مجدور ہو عام آدمی ہو چھت ہو کسی کی مرت خراب ہو کوئی آت بھتیا کرنے کے لیے بیوش ہو جائے آپ دیکھیں کتنا تماشا ہوا تھا راہ گاندھی نے سنسل باقیدہ ایک طرح سے اس کا ناٹی روپانتر پیش کیا تھا پھر روحیت نے کیا کہا پھر سبکار نے کیا کہا پھر بی سی نے کیا کہا پھر جنطری نے کیا کہا اسے ایک ناٹی روپانتر پیش کرنا کہتے جا کہ اس کی ماں سے ملے تھے ان کی ماں جس دن ایسا ہوتا ہے اس کے ترند بات ٹوٹر ان کی ماں کو اس زمانے میں بلو ٹک بڑا مشکل سے ملتا تھا پیڈ نہیں تھا ان کی ماں کو ترند بلو ٹک مل جاتا ہے اور اوکس وارڈ کی انگریزی میں خراب یہ بات خراب ہے میں مانتا ہوں کہ بھئی دلیت ہو تو نہ دلیت ہو تو سب کی خراب ہے ہمارا ایک بہت بری بات ہے بہت دربانی کی بات ہے اس کی موت کو ایسے تماشا بنانا اور میرے پاس ایک کوٹو ہے میں آپ کو بھیجتا ہوں اپنے درشقوں کو دکھائیں جس میں راہل گاندی ان کی ماں کو گلے سے لگائے ہیں اور مسکر آ رہے ہیں کوئی سمجھے گا کہ یہ سانتما دینے گئے تو مطلب راہل گاندی کے تو اپنا انداز ہے وہ آپ کو جب کرونا نے دی آئیس چیو میں تھے تو وہ یہاں بھی مسکر آتے ہو دیکھتے ہیں بہرحال ان کو پوری طرح سے اس معاملے کا دوہن کیا گیا اور یہی نہیں پوری دنیا میں بتایا گیا کہ ساب ہندوستان میں آج بھی دلت سیف نہیں ہے اور ایک ہندو وادی سرکار کی نیچے تو دلت بلکل ہی آس رجل اب دیکھیں آپ اسے لی ایک کمال ہے کی ایک کانگریس گورنمنٹ ریمنت ریڈ ڈی جو کناٹک میں جو ریڈ ڈی ہوتے کناٹک وہ ڈلنگانہ میں وہ ڈلنگانہ باقی جگہ وہ جنرل پر یہ ڈلی ڈلی مکھ منتری کانگریس کا مکھ منتری اس کی پولیس ریپورٹ دیتی ہے وہی ملا تو دلی تھی نہیں کہ میں گنٹور کے ڈسٹرک مجسٹریٹ کی ریپورٹ دیکھ رہا انہوں نے ورل استعمال کیا کنکلوزیولی کنکلوزیولی یعنی بینہ کسی شک کے پوری طرح سے ثابت ہو گئی یہ بات کہ جو ہی طرح میں ضرور تھے پر اس طرح میں تھی کہ فراڈ کر کے بیٹھے تھے انہوں نے ایک لاکھوں لاکھ روپے سکولرشپ لے چکے تھے وزی پا لے چکے تھے اور وہ پڑھائی میں پچھڑ چکے تھے حالات یہ تھے کہ دو سال تک پی ایش ڈی کرنے کے بعد روحیت ویمولا کو یہ سراج میں آئے کہ صاحب ہم تو اس ٹاپک پی پی ایش سرکار سے پیسہ آئی رہے تو یہ ان حالات میں روحیت ویمولا پڑھائی کر رہے تھے اب ان کو اقدم سے اس بات کا کہیں سے سندے ہوا کہ ان کی پول کھلنے والی ایک بات فرضی سامنے آجاتا تو نہ سکھ وہ لاکھ لاکھ روپے انہوں وصول کی تو وہ نے لٹانے پڑتے فراڈ میں جیل جانا پڑتا اور وہ نیتا ہو چکے تو ظاہر سے بات بزتی بھی ہوتی اس تناہوں میں وہ پیچھے بھنی جا سکتے اب آپ دیکھیں وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتے آپ نے دیسٹک میجو گنٹور اور پولیس پولیس کی جانچ میں اوپر دی ایم کے ایک ریپورٹ اس ساتھ یہ بین کنکلوزیبلی یعنی بینہ کسی شک کے اب یہ پوری طرح ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا وہ وڈیرہ کر کے جات سے آتے ہیں جو پتھر کا کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ایک او بی سی نے ایک دلت کا سٹیفیکن بنائے کرنے لگا کہ دلو آدمی نے کیا تو آج کیا کھا ڈالا یار تم نے بی چناؤ میں کمال کر دیا تم نے ہم اسی مدی کو اٹھا رہے ہیں اور تم نے اسی مدی کو بہرحال ریون ریلی کو پڑھی ڈاٹ تو جس پولیس نے کوٹ میں کلوزر ریپورٹ داخی کیا کوٹ کیا تھی اب اس میں آپ نے شکشہ منطری تک کو فزا دیا اس میں شکشہ منطری سب کو فزا دیا وائی شانسلر کو فزا دیا شکشہ منطری کو فزا دیا دو دو سنٹرل منسٹرز کو فزا دیا سام لوگ فز گے سام اس میں پولیس جانچ کر کے بولی ان کو کوئی اکسای نہیں کسی نہیں اکسای تھا انہیں تناؤ یہ بھی سچ ہے پر یہ تناؤ ان کو وائی شانسلر نے نہیں دیا تھا ان کو اپنے فراڈ نے دیا تھا یہ تناؤ ان کو اپنی جالسازی نے دیا تھا یہ تناؤ ان کو اپنی ماتا جی کی حرکت نے دیا تھا کلوجر ریپورٹ لگ کہ ایسا آپ ہم نے کلوجر ریپورٹ لگائی ہے اب اپنی کلوجر ریپورٹ کو ہم ہی جیلنج کر رہے ہیں ہم ہی جیلنج کر رہے ہیں اپنی کلوجر ریپورٹ کو ہم سب اور جانچ کریں ہی حالانکہ اب یہ مجیسٹریٹ کے پاس ہے یہ جج کے پاس پاور ہے کہ ان کو فردن جانچ کی عمد ملتی ہے یا نہیں لیکن یہ ایک تماشا ہے آپ دیکھیں اور دوسرا تماشا یہ ہے ایسا کہ کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے کسی کا بلاتکار ہوتا ہے بچی کا بلاتکار ہوتا ہے مہیناؤں کا بلاتکار ہوتا ہے یہ سب اس بات پر ڈیپنڈ کرتا ہے صرف دو باتوں پر نمبر ایک پیڑت دلت ہے یا نہیں اور اگر دلت ہے تو بھاشپا شاہست پردیش کا دلت دلت ہے سوندیش خالی کا دلت دلت نہیں ہے ان کے منطری یہ تک کہتے ہیں گوری چمڑی والے دلت کیسے ہو سکتے ہیں پاکستان سے آنے والا دلت دلت نہیں ہے اس کو سی ڈبل ایننگ ملنا چاہیے مدد پردیش اور راجستان راجستان اور تملاڈو اور کیرل اور یہاں پہ جو دلتوں کے ساتھ جو زافتیاں ہو رہی ہیں وہ دلت نہیں ہے کیونکہ وہاں بھاچ پا شاہست پردیش یہ ایک مطلب بڑا جسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتی درباد کی بات ہے تو کر صاحب میں یہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور میرے اوچار سے بہت سارے درشق پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈرٹی پولٹیکس اس دیش میں اور اس حد تک شروع ہوئی ہے کہ منیپور میں اگر دو مہیلاؤں کے ساتھ جیتی ہو جاتی ہے اور کوئی اس طرح کی جیتی کا سمرتن کر ہی نہیں سکتا ہے یہ تو جو ماناو ادھکار ہیں جو ہمارے مولک ادھکار ہیں مول ادھکار ہیں ان کا بھی ایک طریقے سے کھلا اولنگن ہے اور کون سے شبدوں کا پریوک کیا جائے بے حد نکرشت سم گھٹنا ہے لیکن اس پر آپ پوری پارلیمنٹ کو سر پر اٹھا لیں پارلیمنٹ کے باہر بھی ہنگامہ کریں دیش کو ویدیشوں میں بھی بدنام کریں اسی طریقے سے روحیت ویمولہ ہو جائے یا کوئی اور ہو جائے اس پر بھی آپ دنیا بھر میں بھارت کو بدنام کریں یہ کون سی راجنیتی ہے آپ کے اپنے کرموں کو کرموں کارناموں کی وجہ سے نالائکی کی وجہ سے آپ کا بیس ووٹ چھینہ ہے وہ آپ کے نیچے سے نکل کر کے گیا ہے اور آپ اس چیز کو کئی بار برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور اس طرح کی گھٹناوں کا انتجار کرتے ہیں تاکہ جیسے کوئے چیل گدھ کسی جانور کے مرنے کا انتجار کرتے ہیں یہ اس طرح پہنچ گیا ہمارے یہاں کی راجنیتی کا اب سر پہنچ دو گیا ہے اب اس پر اسی کا ذکر ہی ابھی کر رہا تھا کہ اگر ایک راج میں بلدکار ہوتا ہے تو بھاچپا شاسد ہے یا نہیں یہ دیکھا جاتا ہے جاتی دیکھی جاتی کبھی کبھی تو ایک اور چیز ہو جاتی ہے معنی بھاچپا شاسد تردیش میں ہوا معنی دلد بچی کا بلدکار ہوا کرنے والے اگر ایک خاص مذہب سے آتے ہیں تو اس کو بھی دواؤ اس کے بارے میں بھی بات مت کرو اپراد یا اپراد کا پروپوگیانڈا صرف اور صرف راجنیتی سمیہ کر رہا ہوں کو سادھنے کے لئے ہوتا ہے اگر او بی سی اور دلد کے بیچ کا معاملہ ہے تو مت اٹھاؤ دلد اور مسلم کے بیچ کا معاملہ ہے تو مت اٹھاؤ جب تک وہ یہ نظر نہ آئے کہ سب منوادی طاقتیں ہیں تفاقت سوڑ سوشل کر رہا ہے تب تک اس معاملے کو مت اٹھاؤ بھاچپا شاسد پردیش کا اگر نہ ہو تو اس معاملے کو نہ اٹھاؤ یعنی کوئی بھی معاملہ اٹھنے کے لئے موٹے موٹی تین چیزیں ہونے چاہیے تو بھاچپا کی راج میں ہونا چاہیے پیڑت دلت یا او بی سی یا مسلم ہونا چاہیے اپرادھی سوڑ ہونا چاہیے اور ان تینوں فیکٹرز میں نہیں بیٹھ رہا ہے معاملہ تو پھر وہ معاملہ اٹھانے لائق نہیں ہے پھر چاہے سوندیش کھالی ہو چاہے وہ کیا نام ہے جو مہاراشت میں لنچنگ ہوئی تھی ساتھ ہو کی پالگھر کی لنچنگ ہو یا پھر ایسے تمام کیا پھر اترا کھنڈ کے جنگلوں کی آگ ہو یہ کوئی بھی ہو ابھی میں کل سے میں دیکھ رہا ہوں باکپت کا ایک معاملہ ایک دم وائرل ہے کم سے کم دو چار لاکھ لوگ اس کو ٹویٹ کر چکے ہیں کہ باکپت میں ایک ہندو بچی نابالک بچی کے ساتھ تین ہندو یوکوں نے بلاتار کیا ارے صاحب مسلمان اتنا صرف چھتے ایف آئی آر لکھائی بچی کے باپ نے تینوں مسلمان تطر چلا ہوسی کے پڑوسی تھے رشتدار کی اور یہ جو پولیس کی مطلب یہ جو فائنل سامنے آیا کہ کون تھے دوشی یہ کتنے لوگوں تک پہنچا پر وہ ٹویٹ لاکھ لاکھ ہو گیا ابتب اس کا کیا کیا جائے پھر وہ حلدوانی کے دنگا ہو اترا کھنڈ کی آگ ہو پال گھر کی لنچنگ ہو سوندیش خالی کے بلاتکار ہو کچھ بھی ہو اگر وہ آپ کے ان تین ٹرائٹیریہ پہ پورا نہیں اترتا ایک پیڑک گلت یا او بی سی یا مسلم ہونا چاہیے گھٹنا بھاگ پا شاسد پردیش پہ ہونی چاہیے اور اپرادی سمن ہونا چاہیے اگر یہ تینوں معاملے پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ گھٹنا گھٹنا نہیں اپراد اپراد اور اس لیے بھی کیا اسورتی ایرانی کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا کہ دوہزار چودہ میں وہ راہل گاندی کے خلاف رہی تھی اسمیتی ایرانی کو اس لیے ٹارگیٹ کیا گیا تھا کیونکہ اس معاملے میں آپ کو کانگریز کی تعریف کرنی چاہیے انکار سر انہوں نے اس سمجھ لیا تھا کہ دوہزار انیس میں یہ خطرہ بننے والی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ یہ مئیلہ ہارنے کے بعد بھی امیٹی سے بھاگی نہیں وہی جمی رہی کہ ان کو نپٹا دو اور نتیجہ کیا نکلا تو ہزار انیس میں وہ دھماکے دار جیت درج کر کے نتیجہ تو نکلا اس کو نتیجہ تو کئی نکلے پہلے تو یہ اس میں تی ایرانی کی شکشہ منترالے چلا گیا اس میں تی ایرانی شکشہ منترالے میں سچ مچ کچھ ایسا کام کر رہی تھی اور جس طرح وہ اکیہاز کو ٹھیک کر رہی تھی جو چھاڑ ہوئی تھی اس کو صحیح کر رہی کیونکہ ان کے بعد جب پرکاش جہاں ویڑ کر آتے ہیں تو آپ کو دیاد ہوگا وہ تی لمبے سمیہ تک شکشہ منتری رہنے کے بعد بیان دیتے ہیں کہ ہم نے تو کومہ پولسٹاپ نہیں بدل تو اس میں تی ایرانی کچھ اچھا کام کر رہی تھی اس بہانے سے ایک بڑی جیت تھی وہ اس میں تی ایرانی کو ہٹانے میں سکل رہے ایک بڑی جیت تھی تو انہیں نے پوری دنیا میں اپنے دیش کو بدنام کر دیا موڈی کو بدنام کر دیا بھاگپا کو بدنام کر دیا اور سب سے بڑی جیت تھی انہوں نے ان دوت کو برباد اس لئے یہ کہنا کہ انہیں کچھ نہیں ملا گلت ہوگا آپ کا صحیح ہے آج تو راہل گاندی کا ایک ویڈیو اور سامنے آگیا آپ نے دیکھا ہوگا میں درشکوں کو بھی دکھا دوں جرہ پورے دیش کو پتا لگ جائے گا کہ ایدنستان کا دھن کہاں ہے کس کے ہاتھ میں ہے پچھڑوں کے ہاتھ میں کتنا دلیتوں کے ہاتھ میں کتنا گریب جنرل کاز کے ہاتھ میں کتنا مہلہوں کے ہاتھ میں کتنا پورا ساف ہو جائے گا سب کے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد نیو پولیٹک شروع ہوگی اس کے بعد یہ سٹیک پہ ایسے کبھی نہیں کھڑے ہوں گے اب یہ کہہ رہے بھائیہ مجھے نہیں معلوم کب کہیں گے بھائیہ میرے پچاس پرسنٹ لوگ ہیں تو یہ ہماری سوچ ہے جاتی جنگڑنا پہلا قدم ہے اور یہ صرف جاتی جنگڑنا نہیں ہوگا یہ ایکنومک سروے ہوگا اب بتایا ہوں کر سر اس کو میں جھوٹ کہوں پاگلپن کہوں کیا کہوں ابھی کل ہی کہنے لگے ہیں کہ ہم نے تو کچھ ہم نے تیر دھولیں کہ ہم کریں گے اپنے موں سے سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ اس سے چھین کو اس کو دے دیں گے اس سے چھین کے اس کے بعد کہ ہم نے تیر سا کچھ کہا ہی مطلب یہ عجیب سے تھے کہ راہل گاندی کیا ہے آپ دیکھئے انڈور سبھائیں کر رہے ہیں یا وہ روڈ شو کر رہے ہیں روڈ شو میں جب کافلہ چلتا ہے تو ٹراپک ایسی جام ہو جاتا لگتا بڑی بھی لے اور یہاں پھر وہ انڈور سبھائیں کرتے ہیں اوپن ریلی سے راہل گاندی بچ رہے ہیں اوپن ریلی راہل گاندی نہیں کر رہے ہیں دوہزار چودہ انڈیس تھا یا تو انڈور آڈیٹوریم میں کر رہے ہیں جہاں پہ مشکل سے سو دو سو لوگ بیٹھا تو جب تھا 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 اور یا پھر آپ روڈ شو کرتے ہیں روڈ شو میں کیا ہوتا ہے چار گاڑیوں کو کاروان نکلا ہے گرافک جہاں پہ ایسی ہو جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے ہمارے موں میں شبد ڈالے جا رہے ہیں نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں فلاں نے یہ کہہ رہے ہیں ڈمکاں نے یہ کہہ رہے ہیں ایک ہی دن میں پریانکہ گاندی کہہ رہی ہیں کہ موڈی جھوٹ بول رہے ہیں اور ایک ہی دن میں راہل گاندی کہہ رہے ہیں پریانکہ گاندی جھوٹ بول رہے ہیں میں تو کروں گا کیا نگتا ہے آپ کو راہل گاندی کو بھی کبھی کبھی میں سمجھ نہیں پاتا کبھی آپ ہی بتائیے گا کہ مطلب میری سمجھ کے باہر ہے دن رات قسم کھاکا کے کہنے والے لوگ کہ نہیں چاپ بلکل ہماری یہ نیت نہیں ہے پھر انہوں نے کہہ دیا کس جھوک میں رہتے ہیں کس نشے میں رہتے ہیں میری سمجھ کے باہر ہے یہ ویڈیو ابھی شام کو میں نے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہی نہیں مجھے تو ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ تیجی سا وائرل ہو رہا ہے میں پھر سے دکھا دیتا ہوں درشکوں کو پورے دیش کو پتہ لگ جائے گا کہ ایدنستان کا دھن کہاں ہے کس کے ہاتھ میں ہے پچھنوں کے ہاتھ میں کتنا دلیتوں کے ہاتھ میں کتنا گریب جنرل کاز کے ہاتھ میں کتنا مہلاؤں کے ہاتھ میں کتنا پورا صاف ہو جائے گا سب کے ساتھ اس کے بعد اس کے بعد نیو پولٹک شروع ہوگی اس کے بعد یہ سٹیک پہ ایسے کبھی نہیں کھڑے ہوں گے اب یہ کہہ رہے بھئیہ مجھے نہیں معلوم کب کہیں گے بھئیہ میرے پچاس پرسنٹ لوگ ہیں میرے دو پرسنٹ دن ہے مجھے پچاس پرسنٹ دھن چاہیے سیتھی سے بات ہوگی تو یہ یہ ہماری سوچ ہے جاتی جنگرنا پہلا قدم ہے اور یہ صرف جاتی جنگرنا نہیں ہوگا یہ ایکنومک سروے ہوگا یہ راحل گانڈی جو لندن میں بیٹ کر کے اور امریکہ میں بیٹ کر کے کہتے ہیں کہ جگہ جگہ کیروسین چھڑکا گیا ہے یہ کیروسین چھڑکنے والے کون ہیں اب آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ایکچھے ان کو کہنا چاہیے تھے میں جگہ جگہ کیروسین چھڑک آیا ہوں اب لوٹ کے دیا سلائی لگا ہوں تو یہ وہی سب پرکریاں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو دیا سلائی جلانے کا موقع دے گی بھارت کی جنتا انپم جی اور چار تاریخ کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے کیونکہ بھاگدر تو چناؤ کے بیچ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت پوری طریقے سے کانگریس میں مچی ہوئی ہے آج کانگریس کے پانچ بڑے نیتا جو ہیں دلی کے وہ بھارتی جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے انڈیا ٹوڈی گروپ کا ایک بڑا پلاٹ فارم بن گیا ہے لالن ٹاپ اس کے سب پادکیں سورب دیوی دی لیفٹ و سنٹر مانے جاتے ہیں اور اکثر کر کے سرکار رو بھاشپا اور پدام نتی نرین موڈی کو گھیڑتے رہتے ہیں لیبرلز کے بڑے چہہتے ہیں لیفٹس کے بڑے چہہتے ہیں جینیوں سے آتے ہیں اور بڑی لیفٹ ورینٹڈ باتیں کرتے ہیں اور آپ اگر دیکھیں تو لیفٹ سرکلز میں ان کی بہت بڑی دھوم ہے چاروں طرف لوگ بتاتے ہیں پترکار ہو تو سورب دیوی دی جیسا ہے آس سورب دیوی دی ایک ٹویٹ کرتے ہیں بڑا معمولی سا ٹویٹ ہے سب میں پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں آس سورب کے ٹویٹ سے بیسیکلی دو باتیں ثابت ہوتی ہیں پہلی تو یہ کی مطلب کیا ہونے جا رہا ہے جیسے آپ نے کہا نہیں کیا راہل دانی کو موقع ملے گا نہیں ملے گا چناؤں میں کیا ہونے جا رہا ہے ایک تو وہ اس کی طرف سورب ایک اشارہ کرتے ہیں سورب اشارہ کرتے ہیں یہ زیادہ زیادہ دو لائن کا ٹویٹرز تھا زیادہ تر ووٹر منہ چکے ہیں ان کے پاس وجہیں بھلے کچھ نئی ہوں پر جناہ دیش وہی پرانہ ہے جناہ دیش وہی پرانہ کا ارتھر جیسے آپ جو نکال رہے ہیں جیسے آپ بات پر لوٹ رہی ہے تو یہ لیبرلز کے ہیرو جن کو کہا جاتا تھا نیر عبیش کمار آس سبیرے سے یو بطلب گالیوں کی ایسی بوجھات اس سننے کو تیار ہی نہیں تمہیں بولا کیسے یہ بات صاحب جب ہم چنان وائیوٹ سے جب ریزلٹ کی گھوشنا کرتے ہیں وہ سننے کو تیار نہیں ہے تو ہم تمہاری بات کیا سنیں گے اور ایسی گالیوں کی بوچھار صاحب اور برامر ہیں تو پھر تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے برامر ہیں تو نشانہ پھلے اور بھی آسان ہو گیا تو برامر تو جنمجات دوشی ہے ہزاروں سال کا دوشی ہے اس کو آپ بتا دیتے ہیں اور سورف دیویدی کی وہ لانت ملامت چل رہے ہیں سبیسے جس کی کوئی لیمٹ بہرحال وہ لانت ملامت اپنی جلال بڑی بات یہ ہے کہ سورف دیویدی ایک بہت بڑے گروپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو جیسے کہیں نچوڑ یہ نکالا کی نتیجہ پھر وہی ہونے والا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ راہل گاندی کی دیا سلائی یہ لی دکھ لی اور جس طرح کی آگ وہ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن جب ایک بات ضرور کہوں گا میں آپ کے شوکر ٹھیک ہے راہل گاندی چناؤں نہیں لڑا پا رہے ہیں جیت نہیں پا رہے ہیں عارتیں جا رہے ہیں پچاس عارتیں چناؤں آر چلے ہیں لیکن کبھی ہم وہی یہ مغالطہ نہیں ہونا چی کہ انہوں نے نقصان نہیں کیا نقصان صاحب انہوں نے بھاٹ کیا دیش مطمئنہ آپ بھاٹ کیا دیش اگر میں دیکھ رہا تھا لندن میں وہ ایک بول رہے تھے میٹنگ میں بول رہے تھے تو ایک بزرگ سا آدمی اٹھ کے ان سے کہتا ہے کہ راہل جی آپ کی دادی اندرہ گاندی بھی یہاں آئی تھی ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا میں بھی دیشی دھرتی پر بھارت کے لئے کچھ نہیں کیا جبکہ اس میں وہ بھی بپکش کرتی آپ کو اس طرح اپنے دیش کے لئے نہیں بولنا چاہئے راہل نے ان کو اتنی کنٹیپٹ سے اور اتنی جسے کہنا چاہئے اتنی مزاق اڑانے والے لہجن دے گا تم کیا بتاؤ گے اس کے سکھتم ہوتے ہی وہ پھر سے انہوں نے اپنے ہی دیش کو اپنے ہی ملک کو پھر سے گالیں دینی شوئی کر دی اس لئے نقصان ہو ایسا یہ بات کنکار چودری صاحب کو نہیں بھولنی چاہئے مجھے نہیں بھولنی چاہئے اور درشکوں کو اور یہی وجہ ہے کہ دیش ان کو کوئی موقع دینے کے موڑ میں بلکل نہیں ہے اور میں تو ایکچول میں پوچھ یہ رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ کا چناؤنی کہ نیتریتوں میں لڑا گیا بہت بری طرح ہارے اور ایسے ہارے کہ چوالیس پر ٹک گئے جا کر کے اجادی کے بعد سے کبھی ایسا کوئی چناؤنی ہوا کہ کانگریس نیون تم اس طرح پر پہنچ گئی ہو ایمرجنسی کے سمیہ بھی ایک سو پینسٹ سیٹے تو آگئی تھی دکشن سے ایمرجنسی کے بعد اچھا دو ہزار انیس میں پھر انہی کے نیتریتوں میں کانگریس لڑی اور کیول باون پر ٹک کر کے رہ گئی اور اس بار تو نریندر موڈی بھی کہہ رہے ہیں اور محمدتہ بینر جی بھی کہہ رہی ہیں کہ چالیس سے اوپر جانے والی ہے نہیں یہ چالیس سے نیچے کی بات ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا بغاوت ہوگی ان کے خلاف تب یہ گھر بیٹھیں گے یا گھر نہیں بیٹھیں گے تو کہیں بھی دیش میں تھائیلینڈ وائیلینڈ میں جا کے بیٹھیں گے یا اس سے بھی جیدہ بیج جاتی ہونے کا انتظام کروا کر کے جائیں گے بغاوت کیا ہوتی ہے سر آپ ہی بتا دیں میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کو کانگریس کے پندرہ وان پائیف کیپٹین پورو مکھ منتری اس سے میں بھاگ پان پندرہ بہت ہے کہ چیپ بڑی چیز ہوتا ایک لمبی راجنیت کے بعد آدمی کسی راج کا مکھ منتری ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک بہت بہت سسٹم جڑا ہوتا ہے ایک سسٹم جڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ لاکھوں سمر تک جڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک جاتی دھرم ور کا سمرتن ہوتا ہے پندرہ مکھ منتری آپ کے پرانے اور نی مطلب سرمہ دیس چٹنگ چیرسی ہے پندرہ آپ کے مکھ منتری بھاگ پا میں جا چکے ہیں اور بغاوت کیا ہوتی آپ کے کینڈری منتری جا چکے ہیں آپ کے راج پال جا چکے ہیں آپ کے سامسد بدایت جا چکے ہیں اس چناؤں میں آپ کے تین تین امی دواروں نے چناؤں لانے سے منا کر دیا آپ کو آپ کے نکلے ہوئے لوگ کیا کیا کہہ رہے سنجے نروپم آپ کے اتنے پرانی آپ کے کانگریسی بہاں نکلتے ہیں اور آپ کو پپو کہہ رہے ہیں اور پپو ہی نہیں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پپو ورڈ پیدا کہاں سے ہوا وہ تو کہتے ہیں پپو ورڈ ان کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی اے آئی سی سی کے ممبرز نے دیا تھا راہل غادی کو پتا سے کہ انہوں نے ان کو بھی کانگریس سے نکال دیا بغاوت کیا ہوتی آپ دیکھیں نا راہل کہ کو جہرام رمیش جیسے دو ایک لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے جیون میں سبہ صدی کے چلاو نہیں لڑاؤ جو تیس سال سے منیفرسٹو بنا رہے ہیں آپ کے پاس بچا کون ایک نیتہ مجھے کانگریس کے بتا ایک نیتہ وہ بندہ تھا اچھا خاصا جو اپنے لیول پر چناؤ لڑا سکتا تھا جیت سکتا تھا جس نے کہا تھا راہل گانی میرے پاس نہ ہے ہم چناؤ جیت کی دکھائیں گے جیت کی دکھائیں گے کیپٹن نم لندر وہ تک نکل گیا کونے آپ کے ساتھ ایک بندہ تو آپ بتائیے نا جو آپ کے ساتھ بچائے ہوئے دیکھیں جب جب لوگ کہتے کہ کانگریس بغاوت ہو کیا رہا ہے دس سال سے بغاوتی تو ہو رہی ہے بغاوتی تو ہو رہی ہے جب پی چھے نمبرم جیسے لوگ ٹی وی پہ آ کر پردان منتی نرین مودی کی بتی نیت کی تعریف کرتے ہیں یہ بغاوت نہیں تو کیا ہے جب ریونت ریڈی یہ جانتے ہوئے کہ روید ویمولا والا معاملے کا کیا اثر ہو سکتا ہے اس پر کلوزر ریپورٹ لگا دیتے ہیں انکار جی تو یہ بغاوت نہیں ہے تو کیا آپ بتا دیں بغاوت کے مطلب سریعہ ہی نہیں ہوتا نا کہ ہاتھ پہ جھنڈا لے کے انقلاب زندہ بات بھائی آپ انہیں ہٹا نہیں سکتے cwc میں تین چھار میمبر تو انہیں ہی فارم دی کے رہتے ہیں باقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو جیون میں سبھا سبھی کے چوداؤ نہیں لڑے جو ان کی چاٹو کارتا اور چلو پادکا اٹھا کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا استطعہ ہی ان کی بتاولت ہے سپریاشی نے تو پاون کھیڑا جیسے لوگ ان کی اٹھے رہتے ہیں راہ سبھا میں آپ عمران پتا بلی جیسے شائروں کے بھیج رہے ہیں جو آپ رادیوں کی چارل بھاٹ ہیں آپ مجھے بتائیں ابھی میں سن رہا تھا سبھا ملک ارجن کھڑ گئے کہ میں جیون میں آتک ایک بھی چناؤ نہیں آ رہا میں آسکی آنے سبھا پیچھل ہی چناؤ آ رہے ہو آپ دواثر انیس گئی آ رہے میں نے اس کو ٹریٹ کیا آپ دیکھے میں نے اس کو ٹریٹ کیا آپ نے پیچھل ہی چناؤ آ رہے عدیر رنجن چودری آپ کے منگال سے لڑتے نظر نہیں آ رہے بیالیس آدمی آپ کے پاس بچے جو بیالیس آدمی پڑے ایک آدمی بتا دی یہ صرف ایک آدمی جو راہل گاندی کی کینویسنگ سے جیت گیا اور پریانکہ گاندی کی کینویسنگ سے جیت گیا کیا ہوتا ہے بغاوت آج کی تاریخ میں جت رہے ہیں آپ ان کے اردگردروں دیکھ لیے کسی نے کبھی سبا سنجی کے چناؤنے ڈڑا جو چالیس بیالیس پتالیس سانسا سے پچاس آپ کے پاس آج کو پڑے ابنی دم سے جیت کی آئیں اپنی حسیت سے جیت کی آئیں اب تو بس ایک ہی چیز بغاوت میں رہ گئے کہ سب لوگ فورسیبلی ای آئی شیس کی ای آئی شیئر کورٹر پہ کبزہ کر لے وہ کہہ دیں کہ ہم راہل گانی گھسنہ ہی دیں گے جیسے کسی ہمارے نرسیمہ راو کی لاز کو گھسنہ ہی دیا تھا آپ نے رائے بریلی سے آپ کو یہ جیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا رائے بریلی کو اس سے دیکھے کہ چار لاکھ بوٹوں کے مارجن سے جیتنے والی سونیا گالی اپنا آخری چناؤ یہی چیز امیتی میں ہوئی تھی چار لاکھ بوٹوں کے مارجن سے جیتنے والی راہل گانی ڈیر لاکھ بوٹ پہ آگئے تو اگلا چناؤ ہار گئے اسی حیثہ سونیا گاندی بھی چار لاکھ دو ہزار نو میں ماں بیٹے دونوں چار چار لاکھ بوٹ سے جیتے یا پونے چار لاکھ بوٹ سے جیتے دو ہزار چودہ آتے آتے دونوں کی حالت سونیا دو ہزار انیس میں آپ دیکھ لیجئے ان کا مشکل دیل لاکھ بوٹ سے راہل گاندی بلکل تو راہل گاندی راہل گاندی راہل گاندی ہار جسمتی سے اور یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہارنے والے یا جیتنے والے پر چونکہ بہجن سماج پارٹی نے وہاں پہلی بار اب تک وہاں سباب اسپا کوئی کھڑا ہی نہیں کرتا بہجن سماج پارٹی نے وہاں ایک یادو کیا دے دیا ہے وہ آپ کے لئے دکت سم ہے منوش پانڈے کا پلکنا آپ کے لئے دکت سم ہے دنیش پرتاب پچھلی بار بھی انہوں نے سونیاں گاندی کو ڈیل لاکھ کی جیت پر رسپنٹ کر دیا تھا میں یہ نہیں کہہتا کون جیتے گا کون ہارے گا ہندوستان کی جنتہ بہت 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 راہل گاندی نے تک کچھ بھی نہیں کیا ہے کہ ان کو راہ بریلک جنتہ ریپیٹ کہے راہ بریلک کو اپنے دادا کی کر بھوم بنا رہے ہیں وہ دادا جو جہاں میں بیٹھا ان سے ڈیل کلومیٹر دور دپن ہے اور ان کی قبر پہ ان کا نام تک میں کرا میں اس کو فوٹو بھیجوں گا آپ سب اس کو لگائیے گا اور لہاباد میں ایک پارسی نہیں بچا جو اس کو مبتی جلاتے وہ اس قبر پہ آج تک نہ سونی آئی نہ راہو لائے نہ سنجے گاندی آئے نہ راجیب گاندی آئے نہ پیمک آئے کوئی نہیں آئے بھولے بچے کبھی کبھار دس سال بارہ سال میں ایک بار مینکہ گاندی آ جاتی ہیں اس آدمی کے نام پہ آپ چناؤ لڑ رہے ہیں لیکن کون جا رہے ہیں ایک ایموش بھارت کی جنتہ ایک بھاوک ایک بھاوک مجاز کی ہے لیکن ایک بات تہہ ہے ان کا جی چناؤ آسانک ہوگا بہت بہت دھنیواد انپم جی اتنا سمیں نکالنے کے لیے اور کئی مددوں پر چرچہ کرنے دھینکیو سوچ عباس کر